اسلام علیکم ناظرین ناظرہ پرکت آپ سے مخاطب ہے پاکستان میں حالات خراب سے خراب تر ہوتے جارہے اور بڑا بھرکس نکل گیا ہے پاکستان کی عام عوام کا جبکہ یہاں پر چورن بیچا جارہے خان کی عدد پوری ہوئی یا نہیں ہوئی چورن بیچا جارہے کہ زمان پارک کے اندر سے ہم نے بومب نکال لیے ہم نے وہاں سے جناب کوئی انڈین راکٹ وہاں سے نکال لیے وہاں سے کوئی دہشت گرد پکڑ لیے یہاں پر چورن بیچا جارہے اور جو عام عوام ہے وہ آٹے سے مجبور ہو گئی ہے وہ خجوریں لینے سے مجبور ہو گئی ہے اور عام آدمی کا بھرکس نکال کر پاکستان کے اندر رکھ دیا گیا ہے اور گزشتہ دنوں سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو بائرل ہے رابعہ آنم کی پرومیننٹ ٹی وی انکر ہیں کرنٹے فیر کے اوپر شو کرتی ہیں ٹرانسمیشنز کرتی ہیں اور انہیں دھاڑے مار مار کر روئی ہیں اور دھاڑے مار مار کر رو کر انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ٹرانسمیشن کے نام پر جو پیسے دیتے تھے آج وہ کہہ رہے ہیں ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں ہم بیک مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں ہم اپنے بچوں کی تنخائیں بنیادی طور پر نہیں دے سکتے مریم نواشری صاحب عمرے پر ہیں نواشری صاحب عمرے پر ہیں اور رکھا جا رہا ہے کہ یہ شاہ خاندان کے مہمان ہیں سمجھ نہیں آتی کہ کون سا بے وکوف شاہ خاندان ہے کہ جو اشتہاریوں کو جن کے اوپر کیسز ثابت ہو چکے ہیں جو عدالتوں سے مفرور ہیں انہیں بلا کر شاہ خاندان میں کھانا پڑوسے گا یا وہ کیا حقائقیں وہ بھی آنے والی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ شاہ خاندان میں پیشی کا یا وہاں پر پیش ہونے کا کیا ڈھکو سا ڈراما تھا اور یہ کس طرح سے عوام کو پھاکی دی گئی تھی اس کے اوپر آپ کو بتاتے ہیں رابی آنم نے کچھ اور بھی ٹویٹ کی ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں لیکن اس سے پہلے سمینہ پیرزادہ کا ایک اہم ترین ٹویٹ ہے اور وہ بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں سمینہ پیرزادہ لکھتی ہیں کہ ہمارا بچہ بچہ مکروز ہے پھر بھی سکول سے ہمارے بچے باہر ہیں ہمیں دوائی نہیں مل رہی ہمارے بچوں کے پاؤں ننگے ہیں ان کے سر کے اوپر چھت نہیں ہے یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ڈائی سے دو سے ڈائی لاکھ روپے کا مکروز ہے تو یہ پوچھ رہی ہیں کہ جو بچہ مکروز ہے جس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے جس کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے جس کے سر کے اوپر چھات نہیں ہے جسے دوائی خریدنے کے لیے نہیں ہے جس کے پاس روزگار نہیں ہے تو پھر یہ جو کرزہ اس کے اوپر ہے یہ کرزہ حصل میں لیا کس نے تھا اور یہ کرزہ گیا کدھر ہے اس کے بعد وہ آگے پوچھتے ہیں کہاں گیا وہ کرزہ جو ہماری آنے والی نسلوں کے نام پر لیا جا چکا ہے یعنی یہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہاری اوپر کرزہ ہے تم ہر بچہ پدا ہونے والا ڈائی لاکھ روپے دے گا تو جناب یہ پیسہ کدھر ہے یہ کرزہ جو آپ نے لیا تھا یہ کیوں لیا تھا یہ کدھر ہے کرزہ آج یعنی ہماری ان لوگوں کے پاس تو نہیں ہیں لوگوں کو دوائی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے تو پاؤں ننگے ہیں نسلوں کے پاؤں ننگے ہیں تو پھر یہ جو کرزہ تھا یہ کس نے لیا اس کے بعد سمینہ پیرزادہ لکھتی ہیں کہ جن بچوں کے نام پر کرزہ لیا گیا تھا نسلوں کے نام پر وہ کرزہ کدھر ہے سوال تو بنتا ہے جواب تو دینا ہوگا ظالمو جواب دو کہ تم نے جو کرزہ لیا تھا وہ تم نے کدھر چھوڑا ہے یعنی وہ جو کرزہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے یا ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ پاکستان میں دو ڈائی لاکھ روپے گیا مکروز ہیں آج لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جناب وہ جو کرزہ آپ نے لیا تھا وہ کدھر گیا ملک کے اندر فیکٹوریاں نہیں لگی ملک کے اندر جو زراد کا سسٹم تھا وہ موڈرنائز نہیں ہوا ملک کے اندر کوئی آپ نے منیفکچرنگ یونٹس نہیں کھولی کوئی انٹرپنیوز پروڈیوز نہیں کیے کوئی پی ایچ ڈیز پروڈیوز نہیں کیے کوئی تنک ٹینک پروڈیوز نہیں کیے تو جو کرزہ لے رہے تھے ٹرمپ کہہ رہے چونتیس بلین ڈالرز آپ نے ان سے لیے تھے دنیا بھر سے جو پیسہ مال بٹو رہا ہے یہ مال روکڑا گیا کی دراخر یہ کون کھا گیا یہ کون لے کر چلا گیا یہ کون ہے جو ملک سے باہر ہے اور یہ پیسے سارے لے کر ملک سے باہر گیا ہوا ہے رابی آنم جن کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے وہ کھل کر سوشل میڈیا پر عمران خان کے حق میں اب سامنے آگئی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے گزشتہ دنوں وہ لکھتی ہیں کہ مخالف سیاستدان اس وقت عمران خان اور ان کے سپورٹرز کو بہت برا بلا کہہ رہے ہیں یعنی عمران خان ان کے سپورٹرز پر شدید تنقید کر رہے ہیں لیکن دل ہی دل میں سارے سیاستدان اسی طرح کے سٹریٹ پاور کے خواہش دیکھ رہے ہیں یعنی سارے سیاستدان یہ چاہ رہے ہیں کہ اسی طرح سے عوام ان کے پیچھے کھڑی ہو اسی طرح سے نوجوان ان کے پیچھے کھڑی ہو اسی طرح سے والنٹریئرز سامنے آئیں اور وہ سسٹم کے اوپر سوالات کریں سپورٹرز کی ایسی والحانہ محبت کا خواب دیکھ رہے ہوں گے یہ تمام طرح پاکستان کے پولیٹیشنز جن کے پیچھے کبھی عوام کھڑی ہی نہیں ہوئی جو صرف اور صرف بند دروازوں کے پیچھے سازشے کرتے رہے اور اس کے بعد وہ اقتدار میں آئے ہیں اب لارجر کوسٹن یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے آلات ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں یعنی کہ جو تجربات ہی ان کا سلسلہ جاری ہے یعنی مفتی کو کے بھی لانچ کیا جاتا ہے کہ بھی قاسم علی شاہ کو لانچ کیا جاتا ہے اور غیر ضروری سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں عید کا مہینہ ہے برائی مربانی کم از کم آپ لوگ اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کریں تھوڑا سا کم کھا لیں اور دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ ادا کر دیں کچھ کنٹریبیوشن کر دیں کیونکہ جو ملک کے حقیقی معنیوں میں حالات ہیں وہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ یہاں پر جیا جائے یا اس ملک میں رہا جائے خیر رکھئے گا ابنا اللہ حافظ